اور اس گھنونی اس خوپناک واردات کے بعد دیش بھر میں لوگوں کا گصہ پھوپڑا اور خاص اگر میں دلی کی بات کروں تو دلی میں لوگ سڑکوں پر اترے گونت سنائی دی سنسد سے لے کر راشت پتی بھون تک کڑ کڑ آتی تھنڈ میں بھی لوگ سڑک سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے ممبتیاں جلائی جا رہی تھی پولس نے بھرپور کوشش کی لاکیاں بانجی ہانسو گیس کے گولے چھوڑے لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوپنے کا نام نہیں لے رہا سرکار دباو میں آئی قانون میں بدلاب کیا گیا ریپ سے جڑے قانون کو اور سک کیا گیا جس کا نام آج ہم پوکسوں کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ چھے پاسٹریک کورٹس بھی بنائی گئی یہ لوگوں کا دباو تھا جس کے چلتے جوستہ کو سرکار کو جھکنا پڑا تیزی لانی پڑی اپنی کاروائی میں پانی کی تیز بوچھا ہے آم جنتہ پر برستی لاٹھیاں آسو گیس کی گولے راجدھانی دلی نے ایسا آکھ روش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا رائے سینہ ہلز کی اونچائیوں پر نوجوانوں کا گصہ کھول رہا تھا سنسط کے اتنے قریب پہنچ کر جنتہ نے ایسی گھور گرجنا کبھی نہیں کی سولہ دسمبر دو ہزار بار دیش کی راجدھانی میں ہوئے گینگریت کی واردات سے دیش اواک رہ گیا ہیوانیت کی حدے پار کر دینے والی ایس واردات کے خلاف سنسط سلے کا سڑک تک لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا یہ گصہ صرف ایک ساموہیق بلاتکار کے خلاف نہیں ہے بلکہ دلی میں مہیلاؤں کے خلاف لگاتار بڑھتے اپرات کو لے کر تھا دیش کو جھگ جھوڑ کر رکھ دینے والی ایس درندگی کے خلاف 18 دسمبر سے شروعہ ویروت تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا گینگریت کے خلاف اُبال رہے لوگ دن چڑھتے ہی سڑکوں پر اتر پڑتے تھے جوہلال نہرو یونیورسٹی ہو یا دلی وشیو دیالے یا پھر نیجی سنسطانوں میں پڑھنے والے چھاتر سبھی سڑک پر اتر پڑے جس سڑک سے لڑکی کو اٹھائے گیا اس سڑک پر پڑتشنکاری چھاتروں نے راستہ روک دیا چھاتروں کے ساتھ لوکری پیشا اور عام لوگوں کے علاوہ مہیلاؤں نے بھی ایسا آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آندولنکاری بلاتکاریوں کے خلاف جلد کاروائی کر انہیں سکت سے سکت سزا دینے کی مانگ کر رہے تھے 18 دسمبر 2012 کو شروع ہوا یہ آندولن مہیلاؤں کے حق کی لڑائی کی شروعات تھی پرساسن کو رسپونسیبیٹی لینے ہو گیا 19 دسمبر کو آندولنکاریوں نے ڈلی پولیس مکھیالے اور مکھی منتری شیلا دکشت کے گھر کی اور کچ کیا اس کے بعد اس آندولن کی آگ پوری راج دھانی میں پھیلنے لی پولیس مکھیالے پر جوٹی بھیر نے ڈلی پولیس کے خلاف جمک ناری بازی کی اور تتکالین پولیس کمیشنر نیراج کمان کی ستیفے کی مانگ کی ایسی ہی بھیر ڈلی کی مکھی منتری شیلا دکشت کے گھر کے باہر بھی جوٹی اور آروپیوں کو سکت اور جلد سزا دینے کی مانگ کی گینگریب کی گھٹنا کے چوتھے دن یعنی 20 دسمبر 2012 کو یہ آندولن ڈلی سے نکل کر پورے دیش میں پھیل گیا گینگریب کی سنسنکی اس واردات کے چار دن بیٹ جانے کے بعد دیش کے کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر اترے اور پیڑت کے لیے انصاف کی مانگ کرنے لگے کہیں سکوری چھاتروں نے ریلی نکالی تو کہیں مہیلائیں سڑکوں پر ویروت کرتی رکھی ادھا دلی کے سفدجنگ اسپتال کے پاہر زندگی اور موت سے جوچ رہی پیڑت لڑکی کے لیے دعا کرنے والوں نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا گینگریب کی گھٹنا کے پانچوے دن یعنی 22 دسمبر کی صبح نوجوانوں کا ریلہ راشتوبتی بھون کی اور بڑھنے لگا رازدھانی دلی کے لیے ایک اعتحاسک دن تھا جب پہلی بار لوگوں کا گزسہ راشتوبتی بھون کے گیٹ پر جا پہنچا رازدھانی نے لوگوں کی یہ ناراضگی پہلی بار نہیں کی تھی لوگوں کی اس ناراضگی اور سڑکوں پر لگاتار بڑھ رہے سیلاب کو دیکھ کر سرکار بھی ہل گئی انڈیا گیٹ پر اکھٹا ہوئے جن سیلاب کو کابو پانے کے لیے پولس کو ڈیر سو سے زیادہ آنسو گیس کی گولے چھوڑنے پڑے اور کئی بار لاتھی چارج کرنا پڑا بے کابو ہو رہے حالات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پردشن کاریوں کو روکنے کے لیے یوپی آدھیاکش سونیا گاندی کو آدھی رات کو دس جن پت سے باہر آ کر اتیجت آندولن کاریوں سے ملاقات کرنے کی ضرورت پڑی سڑکوں پر امڑے جن سیلاب کو دیکھتے ہوئے 23 دسمبر کو پولس نے انڈیا گیٹ اور اس کے آسپاس 1344 لگا دی اس بیچ 29 دسمبر کو پیڑت لڑکی نے سنگاپور کے اسپتال میں دم توڑ دیا لڑکی کی موت کے بعد اسے شردھانجلی دینے کے لیے اور آروپیوں کو سکت سے سکت سزا دینے کی مانگ کو لے کر دیش کے الگ الگ شہروں میں لوگوں نے کینڈل مارچ نکالا کڑاکے کی تھن کے باوجود لوگ رات پر پردشن کرتے رہے جنتر منتر پر الگ الگ طریقے سے لوگوں نے ویروت پردشن کیا آروپیوں کو پھانسی کی سزا کی مانگ کو لے کر جہاں لوگ آمرن انشن پر پیٹھ کے وہیں کچھ لوگوں نے شانتی اور خاموشی سے اپنے قصے کو بیان کیا گینگ ریپ پیڑت لڑکی کی موت کے بعد لوگوں نے نئے سال کا جشن بھی نہیں منایا گینگ ریپ کی اس گھٹنا حادثے کی شکار لڑکی کی موت اور لوگوں کی قصے نے سرکار کو قانون بدلنے کیلئے مجبور کر دیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ بینا کسی لیڈر کسی مدے کو لے کر دیش بھر کی جنتہ سڑکوں پر امڑ آئی ہو یہ بدلوے بھارت کی آواز تھی اس گھٹنا نے نا صرف سماج کو جاگ رکھ کیا بلکہ سرکار کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ نئے قانون لے کر آئے اور اب آٹھ مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی انصاف کی آس ہر ہندوستانی کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے کیامرہ پرسن آشیش دھیر کے ساتھ ساکشی خنہ دلی آئی بی این سیون